موسیقی رادے رادے دوستو میں آپ سب کی ہوسٹ رنگ کتاب سبھی کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل پر دوستو جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں پوس پورنی ماں آ رہی ہے تو دوستو آج ہم جانیں گے پوس پورنی ماں کب ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات بولوں اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا رادے رادے ایسا مانا گیا ہے کہ پوس پورنی ماں کے شکل پکش کی پورنی ماں تیتھی اچھل سبھاگے دینے والی ہوتی ہے پوس پورنی ماں کے دن کتاب کا پارٹ کرنا بہت لب دیکھ مانا گیا ہے یہاں دیکھیں پوس پورنی ماں کی پولانے کتاب اور جانے کیا ہے ہے اس پورنی ماں کا مہت سبھاگے کی پرابتی کے لیے استریوں کو کرنا چاہیے 32 پورنی ماں پکش کی پورنی ماں تیتھی ہے جسے شاکمری پورنی ماں کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس دن بھگوان سوریہ چندردیو بھگوان ویشنو اور ماتا رکشمی کی پوجا کرنے کا ویدھان ہے پوس پورنی ماں کے دن پوجا کے سمیں ستی نرائن بھگوان کی کرتھا شون کرنے کا وشیش مہت ہوتا ہے اس قطعہ کا شون کرنے سے اموک فل کی پرابتی ہوتی ہے تتہ سبھی کشٹوں کا نیوارن ہوتا ہے پورنی ماں کے دن گریب و جرت من لوگوں کو تل گون کمبل آدھی چیزوں کا دان کرنا چاہیے پورنک مانی آتاو کا انہستار اس دن ماں درگا نے بھکتوں کے کلیان ہیتوس شاکومری کے روپ میں پرتفی پر اپتال لیا تھا اس لئے اسے شاکومری پورنی ماں کہتے ہیں سبھاگی کی پرابتی کرنے کے لیے سبھاگی کی پرابتی کے لیے ستریوں کو 32 پورنی میں ورد کرنا چاہیے یہ ہے ورد اچھا سبھاگی دینے والا ایون بھگوان شیو کے پرتی بھکتی بھاو کو بڑھانے والا مالج ہوتا ہے اس ورد کم ہے تو وہ کتھا بھگوان شری کرش نے سرفتم مات یشہودہ کو بتایا تھا کہا جاتا ہے کہ ورد کر کتھا کا پارٹ کرنے سے سبھی منوکامنے پون ہوتی ہیں اور جیون میں آ رہی سبھی وگنے بادائیں دور ہوتی ہیں اس کند پران میں ورد کتھا کے انوساق کتھا کا پارٹ کیے بینا پوجہ کو سمپون نہیں مانا جاتا ہے ایسے میں آئیے جانتے ہیں پوش ماں کی پونی ماں کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کتھا پرانے کتھا کے انسار کارٹی کا نام مک نگری میں چند رہس نامک راجہ راجیہ کرتا تھا اسی نگر میں دھنیشور نامک ایک بھرامن تھا اور اس کی پتنی ایتی سشیر اور روپتی تھی گھر میں دھن دھانے آدھیک کی کمی نہیں تھی پرانے تو اسے ایک بات کا بہت دکھ تھا کہ ان کا کوئی سنتان نہیں ہے ایک بات گاؤں میں ایک یوگی آیا اور اس سے بھامن کا گھر چھوڑ گا اپس پاس کے گھر رو سے بھشا لیا اور گنگا کے کنار جا کر بیٹھ جا کر بھوجن کرنے لگا اپنے بھشا کے اناظر سے دکھی ہوکا دھنیشور یوگی کے پاس جاگ پہنچا اور اس کا کارن پوچھا یوگی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں سنتان کے گھر کی بھی پتیتوں کے ان کے سمان ہوتی ہے اور جو پتیتوں کے گھر کا ان کھاتا ہے وہ پتت ہو جاتا ہے پتت ہو جانے کے بحثے وہ اس بھامن کے گھر سے بھشا نہیں لیتا تھا اس سے سن دھنیشور بہت دکھی ہوا اور اس نے یوگی سے سنتان پرابتی کا اپائے پوچھا اس نے بتایا کہ تمہیں ماں چنڈی کی ارادنہ کرو اس سے سن مہ چنڈی کی ارادنہ کرنے کے لیے ون میں چلا گیا اور نیمت روپ سے چنڈی کی ارادنہ کر اپاس کرنے لگا اس سے پرسند ہو کر ماں چنڈی نے سولوے دن بھرمن کو سپنوں میں درشن دیا اور پتر بھاپتی کا بردان دیا انہوں نے کہاں کیا دی تم دونوں لگتار 32 رت پونیما کرو گے تو تمہیں سنتان دیرگائیو ہو جائی گیا اس پرکار پونیما کرت کرنے سے سبھی منقامنے پون ہوتی ہیں اور وشیشفل پرابتی ہوتی ہے یہ دوسروں پرانک قطعہ بھی جانیں گے ایک انہیں پرانک قطعہ کے انوصار درگان نامک تیتے نے تینوں لوگوں میں آتنگ سے اہاہا کار مچا دیا تھا اس وجہ سے گرید سو ورشوں تک بارشنہ ہونے کے کارن دھڑتی پکار پڑ گیا تھا لوگ ان کے ویجل کے ابھاو سے اپنا پران تیاغ رہے تھے تب ماں درگانے سبھی دیوی دیبتوں کی ونٹی سے شاکمری کے روح میں دھرتی پر افتار دیا کہا جاتا ہے کہ ماتا کی سو آنکھیں تھی ماتا نے جنب نینے تے ہی رونا شروع کر دیا تھا ماتا کے آسو سے پوری دھرتی جل مگن ہو گئی اور ایک بار پھر پرتی پر جل کی پورتی ہوئی اس کے بعد ماتا درگان نامک دیتے کا انت کر دیا تو دوستر یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو گر اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ملتا ہے اپنی ایک نیسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لئے خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے